ڈاکٹر محمد محسن گلانی میں اس وقت پروفیسر سرجری ہوں شریف میڈیکل نیٹل کالیج لاہور میرا جو جنرل سرجری کا ایکسپوزر ہے وہ جب میں نے گریجویشن کی نائنٹی نائنٹی ٹو میں تو اس وقت جنرل سرجری ہر آسپیکٹ کو کبار کرتی تھی گو کہ اب نیرو سپیکٹرم ہو گئے اور میرا جو ایری آف انٹریسٹ ہے وہ ہے لیپرسکوپک سرجری لیپرسکوپک سرجری پیٹ کے جس طرح گال بیڈر ہے اپینڈکس ہے ہرنیا ہے ٹھیک ہے وہ ایک سپیسیفک فیلڈ آف انٹریسٹ ہے دوسرا تھائرائیڈ سرجری کا اور کینسل سرجری بھی لیپرسکوپکلی جو پیٹ کے کینسل کی جو سرجریز ہیں وہ لیپرسکوپکلی یا کیمرے کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہے وہ میرا میں ایری آف انٹریسٹ ہے جو کہ میں کر رہا ہوں جس میں کافی زیادہ علم دولہ ریزرٹس بھی کافی بہتر مل رہے ہیں جنرل سرجین اس کے پیول پرفارمنگ آل کائنڈ آف جنرل سرجی کا پروسیزہ رلیتے دو دی ایبڈومن تو دی تھارائیڈ اور انسپیسیفکلی آئی ایف ایف آئی بریف ایڈ کے ویڈاوٹ نیرو سرجری اینڈ کارڈک سرجری جنرل سرجین اس کے پیول پرفارمنگ آل کائنڈ آف سرجی ایکسپ دی کارڈک سرجریز اینڈ نیرو سرجری لیپروسکوپک سرجری جس طرح باقی فیلز میں ایڈوانسمنٹس ہوئی اسی طرح سرجری کی فیلز میں بھی ایڈوانسمنٹس ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں تو بیسک اوبجیکٹیو جو تھا بیائنڈ اس لیپروسکوپک سرجری یا اس کو مینیمال انیویسن سرجری بھی کہتے ہیں کہ پیشنٹ کا سٹین دی ہاسپیٹل کم کیا جائے اس کی پین کم سے کم ہو اور اس کی جو کاسمیٹک ریزنز کی وجہ سے بھی کہ اس کے سکارز کم ہو نشان زخم کے کم پڑھیں اور دوسرا جس طرح پیٹ کے اندر کافی چیزیں کسی میں ٹاول رہ گیا کسی میں اور انسٹرومنٹس رہ گیا تو اس کمپلیکیشنز ہیں ان پرولمز کو اوور کم کرنے کے لیے یہ اس میں ایڈوانسمنٹ جیسے ہر فیلز میں سرجری میں بھی ایڈوانسمنٹس آئی اس وجہ سے جو لیپروسکوپک سرجری ہے اس کو ایڈوالسو کالڈ ایس منیمال انیویسنف سرجری اس میں چھوٹے سے سراخ یا ہولز کے ساتھ سرجری کی جاتی ہے اور ٹارگیٹڈ جگہ پہ جا کے آپریٹ کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو پیشنٹ کا سٹین دی ہاسپیٹل کم ہوتا ہے اس کی کوسٹ آف جو اس کی ڈرکس کے اوپر آتی ہے میڈیسن پہ وہ کم ہو جاتی سیکنڈلی اس میں کوئی نشان زخم کے اوپر یا پیٹ کے اوپر کسی جگہ پہ وہ نہیں بنتے اور ٹارگیٹڈ جگہ پہ جاتے ہیں اور کوئی اس میں جو فورن باڈیز رہنے کا پہلے خطرہ ہوتا تھا کسی میں ٹاور رہے گیا ہم لوگ آپ سنتے ہوں گے کسی میں ٹاور رہے گیا کسی میں ٹاور رہے گیا کسی میں اسٹرومنٹس رہے گیا تو اس کا رسک آرموس زیروس میں کوئی چانس نہیں ہوتا اس طرح کا ابھی عموماً لوگ پوچھتے بھی اس طرح کے اب سرجری کا جہاں تک تعلق ہے نا کوئی بھی کام ہم نہیں کرنا ہے تو اس کے ہم نے میریٹس ڈی میریٹس کو دیکھ رہا ہے سرجری کا ایک فو بیا یا ڈار یا خوف ایک نیچنل فینامینا ہے کبھی ہم نے انجیکشن بھی لگوانا تو اس کے لیے وہ یا ریچ ریلکٹین یا نہیں ٹیبلیٹ کھا لیں یا انجیکشن ہے لگوانا پر تو ڈیفیلیٹلی ایک پیشنٹ کے کنسرن ہوتے ہیں اور سرجری ایٹسیلف ایک ایمپیکٹ ہوتا ہے سائکلوجیکل جو پیشنٹ یوجلی آوائیڈ کرنا جاتے ہیں لیکن سرجری کا بیسیکلی یہ ہے کہ جب میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ہم ٹریٹ نہ کر سکیں اور ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے then we are only left with this surgical intervention اور جہاں تک میرا experience ہے یا جو میں پیشنٹس کو ایڈوائز کرتا ہوں یا جو میرے experience میں گزرائے کہ اگر سرجری کسی کو required ہے تو complications develop ہونے سے پہلے ہی اگر اس کو operate کروا لیں تو that is much much beneficial for the patient and easy for the doctor as well کسی بھی چیز کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اس کے لیے اس کی جو qualification ہے definitely اور اس کا experience وہ ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ ہر مریض کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کا working experience کتنے ہیں کتنے patients کو deal کر چکا ہے اس کی qualification کتنی ہے تاکہ وہ صحیح ہاتھوں میں جائے اور اپنے لیے safe safest option دیکھیں یہ ہر مریض کا حق ہے ہر مریض کا right ہے اور patients کو بھی یا مریضوں کو بھی اپنے بارے میں زیادہ selective ہونا چاہیے selective سے مراد ہے کہ بہتر سے بہتر بند ہے جس طرح ہم کھانا کھانے جاتے ہیں یا کسی shopping کرنے جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر جگہ پہ جائیں بہتر سے بہتر جہاں پہ ہمیں اچھی quality مل جائے اس لیے ڈاکٹر کی selection بھی وہ ایک بہت important کام ہے ٹھیک ہے ہمیں اس سرجن کے پاس یا اس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جس کا working experience جس کی qualification ہو اور جس کا میکسیمم بینیفیٹ ہو سکے complication جو ہے پیچید کیاں جو سرجری کی ہے وہ اس کو ہم minimize تو کر ساتے لیکن ہم کوئی بھی یہ کہہ کہ ہنڈر پرسنٹ میری guarantee ہے کہ complication نہیں ہوگی تو وہ کہنا ایک بہت مشکل بات ہے اور کوئی بھی کسی بھی ملٹ میں کسی بھی hospital میں کسی بھی surgeon میں یہ اس کے لیے کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ گیرنٹی کے ساتھ کہ complication نہیں ہوگی تو complication minimize yes ہو جاتی ہیں with your experience اور آپ کے تجربے کے ساتھ اور وہ treat بھی ہو جاتی ہیں کسی بھی مریض کے لیے یا کسی بھی doctor کے لیے surgery کرنے surgery surgery جب آپ نے کروانی ہے تو کچھ چیزوں کا بڑا important دھیان رکھنا چاہیئے تھے نمبر ایک جو surgical aspect کسی کے operation کرنا وہ ایک segment ہے آپ کے outcome کے لیے surgery سے پہلے کی preparation surgery کے دوران surgical procedure کے دوران جو important چیزیں اس کا دھیان رکھنا اور surgery کے بعد یہ تینوں چیزیں اگر آپ cover کریں گے تو risk یا complications یا مسائل وہ minimise ہو جاتے ہیں ظاہرہ economical constraints یا پیسوں کے مسائل تو ہوتے ہیں لیکن اگر بہتر hospital میں اچھی sterilization کے ساتھ hospital کو select کیا جائے تو وہ مسئلے مسائل کم سے کم تر ہوتے جاتے ہیں surgeon کی selection اور hospital کی selection patient کی outcome میں بہت vital role play کرتی ہیں main problem ہوتا ہے ہم patients کو اور doctors کو آپس میں coordinate کرنے کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے communicate کس طرح کرنا ہے یا آپ نے آپ کو ڈاکٹر تک رسائی کس طرح حاصل ہونی ہے اور کس طرح ہم نے پہنچنا ہے تو مرہم ایک ایسا effective forum ہے جو کہ بڑے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو handle کر رہا ہے اور جو اچھی بات ہے جو میں نے نوٹ کی ہے کہ ان کا جو رابط ہے یا ان کا جو contact ہے وہ ایک اچھے hospital کے ساتھ experienced اور qualified surgeons کے ساتھ ہے تو اپنی selection کے وقت اگر آپ ان کے ساتھ coordinate کر کے مرہم کے تھو approach کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک proper رہنمائی حاصل کرتے ہو ایک بہتر جگہ اور بہتر surgeon اور بہتر hospital تک رسائی کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے آپ کے problem کے لیے آپ کی ہو سکتے